السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ سیدی یا خاتم النبی یہ ہم درود پڑھے ہیں تو میرے آقا مدینے میں سماعت فرما رہے ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام دلائل الکھیرات ہے اس کو لکھنے والے امام جزولی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ کتاب لکھی جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو یہ کتاب جب شایع ہوئی لکھنے والے نے لکھی اور پڑھنے والے نے پڑھی جب پڑھنے والے نے پڑھی تو اس کا دل مچھلا اس کی روت ترپی کہ یہ کون شخص ہے جس نے میرے کریم لجپان لبی پر یہ کتاب لکھی ہے اور یہ ساری کی ساری کتاب مصطفیٰ پہ درود کی فضیلت کے حوالے سے لکھ دی یہ ساری کی ساری کتاب مصطفیٰ پہ درود کی فضیلت کے حوالے سے لکھ دی چلتے 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 یہ شخص امام جزولی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا ارز کیا اے امام کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام دلائل الکھیرات ہے امام فرمانے لگے جی بیٹا میں نے یہ کتاب لکھی ہے لرکا ارز کرنے لگا اے امام کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے یہ ساری کی ساری مصطفیٰ پہ درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے لکھی ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی امام فرمانے لگے اے بچے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا بچے آرز کرنے لگا اے امام کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کیا واقعہ تھا تو میرے امام امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچے میں سفر پہ تھا زہر یا اثر کا وقت تھا زہر یا اثر کا وقت تھا میں نے نماز ادا کرنی تھی پانی پاسی میں کونہ مجود تھا رسی مجود تھی لیکن بالٹی مجود نہیں تھی بالٹی مجود نہیں تھی کونہ کے ساتھ ہی دیوار تھی دیوار کے ساتھ چھت تھی چھت پہ ایک چار سالہ بچی کھری تھی جب اس کی نظر امام جزولی رحمت اللہ لے آپ کے چہرے انور پر پڑی تو اس نے عرض کیا امام کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ پرشان نظر آتے ہیں امام فرمانے لگیا ہے بچی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے میں نے وضو کرنا ہے وضو کے لیے پانی مجود ہے بالٹی مجود ہے رسی مجود نہیں ہے تو بچی نے اوپر سے تھوک پھینکا ابھی تک یہ تھوک پانی تک پہنچا نہیں کہ پانی اوپر کر کونے سے باہر آ گیا پانی اوپر کر کونے سے باہر آ گیا میرے امام جزولی رحمت اللہ لے فرمانے لگیا بچی کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سارا کمال کیسے ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سارا کمال کیسے ہے تجھے تو ابھی تک شریعت کی شین کبھی نہیں پتا بتا تو صحیح بچی یہ سارا کمال کیسے ہے بچی ہاتھ جوڑتے ارچ کرنے لگی ہے اے امام یہ میرا کمال نہیں جو میں مصطفیٰ پہ درود پڑتی ہوں یہ اس کا کمال ہے کہ میرے رب نے میری زبان میں ایسی لذت عطا کر دی ایسی لذت عطا کر دی مل کے پڑی السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَاسْحَابِكَيَا سَيَّدِيَا خَاتَمَنْ نَبِيِّنِ السلام علیکہ سیدیٰ نور من نور اللہ وَالَا عَلِكَ وَاسْحَابِكَيَا سَيَّدِيَا خَاتَمَنْ نَبِيِّنِ میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکہ میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکہ اور مومنوں پر تیرہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام علیکہ مزید نبی ہے اہد کا پہاڑ ہے میرے کریم لجپال ہیں اور ساتھ میں مولا علی ہیں چلتے چلتے کندے کے ساتھ کندہ ملا ہوا ہے اور چلتے جا رہے ہیں اتنے میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آئی مولا علی نے آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی شخص نظر نہیں آیا جو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے مولا علی ارس کرنے لگے یا رسول اللہ درود و سلام کی صدا آئی ہے لیکن کوئی شخص نظر نہیں آرہا جو میرے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے میرے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا علی وہ اوہد پہاڑ دیکھا ہے عرض کی یا رسول اللہ دیکھا ہے میرے آقا نے فرمایا علی اس اوہد پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پتھڑ ہے جو تیرے مصطفیٰ پہ دروت و سلام پڑھا ہے جو تیرے مصطفیٰ پہ دروت و سلام پڑھا ہے آج دہ دو نمبر ملہ دو نمبر پیر دو نمبر نکیب کہندہ ہے کہ میرے آقا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں جاندے میرے آقا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں جاندے میرے آقا دے اوہد پہاڑ دے پیچھے چھوٹے جے پتھر دا رنگ بھی جاندے نے تے نسل بھی جاندے نے زیادہ گل میرے آقا ساتھ زمینہ دے چھلے جو ہو رہے ہیں جو تو ساتھ آسمانہ دے اٹھے جو ہوئے گا یا ہو رہے ہیں میرے آقا او بھی جاندے نے امتی جو فریاد کھڑے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو آئیے حباب انہی محبت انہی عقیدت کے ساتھ تلافتِ کلامِ پاک کے لئے میں دعوت دوں گا جناب محمد آہد قادری صاحب کو کہ وہ آئے اور کلامِ الٰہی سے ہمارے قلوبوں زہان کو منور فرائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت